بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور امیگریشن کے حوالے سے کچھ بات کرتے جائیں تو 27 مئی روما میں وہاں سے ایک اپ ڈیٹ اس وقت کی جو بڑی سیاسی جماعت جو کہ اس وقت گورنمنٹ میں بھی ہے پی ڈی جسے کہتے ہیں اس کے سیکٹری انریکو لیتا صاحب کا بیان سامنے آیا ہے اور یہ بیان انہوں نے ایک کانفرنس میں جب شرکت کی اس وقت دیا یہ کانفرنس پتروں نہ تو عقلی کی طرف سے ارینج کی گئی تھی اور اس کانفرنس میں انریکو لیتا صاحب نے بھی شرکت کی کیا کہنا انریکو لیتا صاحب کا انہوں نے کہا ہے کہ میں واضح طور پر آپ کو دوبارہ بتاتا جاؤں کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ اس جو وبا ہے اٹلی میں کرونا کی اس سے گزر جائیں گے اور بہت جلد بڑی تیزی سے ہم جا رہے ہیں اٹلی کو دوبارہ کھولنے اور ہر زندگی کا جو معاملات ہیں جو کام ہیں وہ واپس آپ نے آ جائیں گے اپنے روزمرہ کے جو پہلے جس طرح ملک چلتا تھا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ انریکو لیتا صاحب کا کہنا ہے کہ یہ میں آپ کو شور کرواتا ہوں یہ میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں کہ میں بولا نہیں ہوں نہ ہماری جماعت بولی ہے اور ہم بہت جلد اٹلی میں ایک نیا کلچر بنانے جا رہے ہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ ایوس سولی جو قانون ہے جس کی آواز پیڈی نے اٹھائی تھی اس کو ہم دوبارہ پارلیمنٹ میں اس پر آواز بلند کریں گے اور بہت جلد اس پر ہم آواز اٹھائیں گے ایوس سولی والے قانون پر تاکہ جن لوگوں کے بچے اٹلی میں پیدا ہوئے ہیں ان کو اور ان کے والدین کو اٹالین چھتا دینانزا دی جائے یہ ہم بہت جلد قانون جو ہے اس پر آواز اٹھائیں گے اور بہت جلد انشاءاللہ اس پر آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی اینری کو لیتا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت جلد اس پر عمل درامت کروانے جا رہے ہیں یہ ایک اہم اپنیڈ تھی امیگریشن کے حوالے سے وہ لوگ جو دوسرے ملکوں سے آئے ہیں اٹلی میں رہ رہے ہیں اور واقعی یہ بہت ہی اچھا قانون ہوگا ان لوگوں کے لیے جن کے بچے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں اور جن کے والدین کے پاس دونوں میں سے کسی ایک کے پاس کارتا دی سجورن ہوگی تو جب بچہ جو یہاں پیدا ہوا ہے اس کو بھی اٹھالین چھتا دینانزا ملے گی اور اس کے والدین کو بھی ملے گی تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس قانون میں اگر اللہ تعالی ان کو حمد دے اور یہ جلد اس جلد قانون جو ہے وہ پاس ہو جائیں